مجھے دیش میں گائے پر سیاست تو خوب ہوتی رہی ہے لیکن گوبر پر کبھی کچھ چرچا یا بباد شاید ہی سننے کو ملا ہو ایسے میں چھتیزگر دیش کا سائد پہلا راج ہے جہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے سیاست کے پلٹ اب گوبر پر زبردست چرچا ہو رہی ہے پیس جولائی دو ہزار ویس یعنی ہریلی پر اسے چھتیزگر کی بھوپیش بگے سرکار نے گوبر خریدنے کی یوجنا کو عملی جامع پہنانا شروع کر دیا ہے مکھی منطری نے خود گوبر خرید کر یوجنا کی شروعات کی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ جس راج میں سرکار ایک روپے کلو میں چاوال دیتی ہے وہاں دو روپے پرتی کلو کی در سے ہونے والی گوبر خریدی سے کسانوں کی آرثک اسططی سدھ رہے گی ساتھی جیوے خیتی کو بڑھاوا دیرے کے لیے یہ یوجنا کارگر ثابت ہو گی سرکار کی تمام دنیلوں کے پیچ بیجے پی نے گوبر خریدی کی یوجنا کے گڑت کو حل کرنے کی قواہیت کی ساتھیوں کے ذریعے بتایا کہ ایک دن میں دو ہزار کوئنٹل مطلب چار لاکھ روپے کا گوبر سرکار خرید رہی ہے لیکن اس یوجنا کے وکیافنوہ پرچار پرسار پر کروڑوں روپے خرج کی جا رہے ہیں رحمل سنگھ نے ٹوئٹ کر کے یہ بڑا سوال اٹھایا اور کہا کہ سرکار کا اوشواسنی ہے اکلپنی ہے آرثک پربندن دیکھیں بیپکس کے حلہ بول پر ستاپکس نے پھی جب آبی حملہ بولا ہے لے دیکھر کہ انہوں نے جو دو چار لاکھ روپے کی گوبر دیروں خریدہ ہوگا لیکن پرچار ایسا کر رہے ہیں کروڑ روپیہ کا مانہ انہوں نے پورے چھتیز گڑھ کر پورے دنیا بھر کو گوبر انہوں نے خرید دیا ہے اس سرکار کا کام جو ہے اسی بھاپی ہے جیسے کہاوا تھے نا سو تھا چانا باجے گھانا وہی غال ہے گوبر خریدنے کے مکشمندری بھوپیش بگیل کے فیصلے سے رحمل سنگی ایرشیا کر رہے ہیں سیاست میں سوچ وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں پہنچنا بیہت کشن ہوتا ہے گوبر کی مہتہ پہلے صرف کہوتوں تک ہی سی نتھی کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گوبر سیاست کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اب 36 گڑھ میں گوبر کی سیاست کا یہ دلچسپ اجھائے درج ہو رہا ہے سوراٹ ایکسپیکس کے لیے آشیش تیواری کی ریپورٹ